موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایم ایچ بی چینل زیرو بان کی جانب سے ایم ایچ بٹی حضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں آج میں مولا علی کے علم دانش اور حکمت کی ایک مثال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دین اشخاص مولا علی کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ یا مولا ہمارے والد مرتے وقت سترہ اوٹ کا ترکہ جو ہے وہ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی وسیعت یہ کر کے گئے ہیں کہ جیسے میں اس کی ڈوین کر کے جا رہا ہوں بلکل اسی طرح سے ان کو میرے مرنے کے بعد ڈیوائیڈ کر لینا اور ہر ایک کو اس کے شیئر جو ہے میری ڈوین کے مطابقی دینا اس کو نہ تو کم نہ ہی اس کو زیادہ دینا ڈوین کو یوں تھی کہ اے جو فرد ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ایک بٹا دو حصہ یعنی ٹوٹل ترکے کا آدھا حصہ مجھے ملنا چاہئے وہ میرے لئے ڈیڈیکیٹ کر کے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے بی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لئے ایک بٹا تین حصہ جو ہے نا وہ حصہ میں ہے اور تیسرے نے کہا کہ میرے لئے ایک بٹا نو حصہ ہے ہم لوگوں نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق اور ان کی وسیعت کے مطابق اس کی کیلکولیشن کرنی چاہیے تو اے کو جو ہے 5.8.5 جو ہے اس کا حصہ ملتا ہے بی کو 5.6 حصہ ملتا ہے اور سی کو 1.8 حصہ ملتا ہے تینوں کے حصے جو ہے وہ اشاری نظام کے طرح اشاریے میں آتے ہیں جبکہ ایک زندہ اونٹ ہے اس کو ہم کیسے تقسیم کر سکتے ہیں گوشت ہوتا تھا ہم اسے تقسیم کر لیتے لیکن ہم اسے زندہ کو تقسیم نہیں کر سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس مسئلے کا حل ہمیں بتائیں آپ نے ان کے اس پرابلم کو تسلی کے ساتھ سننے کے بعد اپنے غلام کمبر کو آز دی کمبر ایک اونٹ لے کے آئے کمبر ایک اونٹ لے کے آئے تو آپ نے اس کو اس میں شامل کر کے اب اس کا ٹوٹل وہ 18 کر دیا اور فرمایا کہ اب آپ دیکھیں کہ میں اس کی ڈویئن کرتا ہوں تو آپ نے 18 کے حساب سے جب اس کی ڈویئن کی تو اے کو جو ہے 9 اونٹ ملے بی کو اسی طرح سے 6 اونٹ ملے اور سی کو جو ہے 2 اونٹ ملے ان تینوں کا جب ٹوٹل کیا جائے تو 17 بنتا ہے تو 17 اونٹ ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک اونٹ بچ گیا جس کے کمبر کو دوبارہ سے واپس بیت المال میں جمع کرانے کے حکم سادر فرمایا اور کہا کہ جاؤ اب اس کی ڈویئن ہو گئی تو سبحان اللہ اب آپ لوگ دیکھیں کہ مولا ری کے نالج اور ان کی حکمت دیکھیں کہ آپ نے کیسے اس مسئلے کو سال کیا اس کے ساتھ ہی آپ دوستو سے اجازت چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے چینل کے اپلوڈڈ ویڈیو آپ کو بروقت پل سکے اور آپ سے مستفید ہوں میری ویڈیوز کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سجیشن ہو تو میں اسے ضرور ویلکم کروں گا اور اس پر ہر بمکن عمل کرنے کی کوشش کروں گا آپ ضرور مجھے میل کر سکتے ہیں اور وہ ڈائلاؤگ باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں آپ کا سب کا بہت مشکور ہوں اور آخر میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی